ہیلنگ ایز ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ کے ذہن میں بار بار آرہا ہوگا اور آپ اس چیز کو جاننے کی اتصفتہ بھی ظاہر کر رہے گی آپ نے کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا یا ان کے بارے میں سنا ہوگا جو کسی گمبیر بیماری سے گھرست ہو گیا ایکزامپل کے طور پر اگر بات کریں کسی ویکتی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے گھٹنے میں چوٹ آئی ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کروایا علاج میں کافی پیسہ خرچ ہوا لیکن اس کے بعد یہاں تک کہ اگر بات کریں ڈاکٹر صاحب نے علاج کرا اور یہ دعویٰ کرا کہ اب آپ پوری طریقے سے فٹ ہیں لیکن کچھ ہماری خامیوں کے چلتے وہ علاج صحیح نہیں ہو پایا یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیر نہیں کری اور وہ پھر جو گھٹنے کا علاج ہوا تھا یا گھٹنے کا جو آپریشن ہوا تھا اس میں پھر کچھ پرابلم ہوئے اب ایسی بیماریوں کو یا اس سے دوسری ہو جو ایسی بیماریاں ہیں جو کینسر ہے یا دوسرے ایسی اور بیماریاں ہیں اب ہیلنگ سے انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ بتانے کے لئے ہماری ساتھ میں موجود ہیں ڈاکٹر سنگیتا اگروال جو ایک ورشت مہیلا شکر سکھیں ڈاکٹر صاحب کئی بار لوگ ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بیماری سے گھرست ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ علاج کرواتے ہیں موٹا پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن پھر وہ اس بیماری میں چلے جاتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے ہیلنگ جو ہے وہ ایسا سمیہ میں بڑا کام کرتا ہے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی جیسے آپ بول رہے ہیں کہ بڑی بیماری بڑی ہی نہیں اگر ہم پتری کو چھوٹی بیماری بولیں اگر آپ اس میں ڈیفرینشیز کریں بڑی اور چھوٹی تو میں بول رہا ہوں کہ آم بیماری بول سکتے ہیں آپ اس کو کہ پتری جیسی آم بیماری جو سٹونز ہوتے ہیں رینل سٹونز ہوتے ہیں سٹونز ہٹیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رینل سٹونز می کے ہوتے ہیں ڈاکٹر نے اپریٹ کرا سٹونز نکال دیا اس کے بعد میں اس کو ب spikes دوبارہ ہو گیا تو اس ہی کیڈنی میں ہو گیا یا دوسری کیڈنی میں ہو گیا تو آپ خود سوچ کے بولی ہم کیا بولتے ہیں اس نے ڈاکٹر بھی کیا بولتا ہے کہ اس کو تلنگ سیاں ہم اس کو بولتے ہیں کہ اس کو تلنگ سیاں تو بہر مقال کیوں اس کو تلنگ سیاں اور دھر کے چار لوگوں کیوں کیوں تینڈینسی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا بھاو گھر کر رہا ہے اس کا جو سنسکار ہیں جو ہماری پائی بوڈیز ہوتی ہیں جو بھی اس کی لائف ہے جو بھی اس کی لائف ہے اس لائف میں کچھ انسیڈنسی ہیں ایسے ہوئے جو اس کی نیگیٹیویٹی اس میں گھر کر گئی سنسکار بن گئی یا وہ پاس لائف کے ہو سکتے ہیں اس کو نہیں پتا وہ پاس لائف کے کری فارورڈ کرتے ہیں اس جنم میں تو وہ جو سنسکاروں کے چلتے اس کو ریپیٹیڈلی آپ اس کو آپریٹ بھی کرا دیں گے ریپیٹیڈلی پھر اس کو وہی بیماری ہوتی جائے گی یا اپنے گھٹنوں کی بات کری یا گھٹنوں کو دیکھیں گے لیڈیز بہت زیادہ ادھیک تہو مطلب ہنڈیڈ پرسین نہیں بات نائنٹی پرسینٹ کیز میں لیڈیز جو ہیں وہ گھٹنوں کے درد سے افیکٹیڈ رہتی ہیں اس کا قارن یہ ہے یا پھر کمر درد کی زب سے زیادہ شکایت رہتی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جو ایک فیلنگ آف ریگریشن بولوں گی یا ان کو ان کی جو باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تو اس کے چلتے نا ایک ان کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنے من سے کچھ کرنی پا رہی تو وہ جو فیلنگ ان کی فیلنگ کو جو دبایا جاتا ہے وہ اس پہ بہت ریسرچ بھی ہوئے ہیں اور ایک پرمانک تتھے ہے کہ اس کے قارن سے فیلنگ آف ریگریشن کے قارن سے گھٹنوں میں پرابلم ہوتی ہے اگر فیئر فیکٹر ہوگا کسی کے من میں بہت زیادہ ڈر کی بھاونا ہوگی تو اس کے لنگز افیکٹیڈ رہتے ہیں تو یہ بہت لنبا ہے ریسرچ کا کینسر کے لیے جیسے جنرلی ایک ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ not accepting love not giving love مطلب آپ پیار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو ایک شیل میں باندھ رکھا ہے یا کوئی گیلٹ کی فیلنگ ہے بہت سٹرونگ آپ کے ساتھ کسی نے کر دی آپ نے کسی کے ساتھ بہت غلط کر دی کیونکہ ہم اوپر سے بولتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرا پر جو ہمارا ہائر سیلس ہے جو ہماری سول ہے وہ جانتی ہے کہ میں نے کیا ہے کسی کے ساتھ غلط تو اس کے چلتے جو ہماری سیلس ہیں تھرٹی سیون پوائنٹ ٹو ٹریلین سیلس ہیں ہمارے اندر اور ان کی اپنی کانشیسنس ہے تو وہ ایرائٹیکلی ڈیوائیڈ ہونے لگتی ہیں تو ہم نے باڈی کتو کر دیا ریڈیو تھرپی کر دی کیمو تھرپی کر دی پر وہ جو سنسکار جہاں سے یہ کی ہماری شریر کمپیوٹر کی طرح ہے اس میں جو پروگرامنگ ہو رکھی ہے پروگرامنگ ہماری ہو رکھی ہے نیگیٹیو تھوٹس کی نا یا میرے ساتھ یہ غلط ہوا یا میں نے غلط کر دیا تو جب تک اس پروگرامنگ کو ہم چینز نہیں کریں گے ہماری وائیبریشن جب تک ہم ہائی نہیں کریں گے تب تک ہم ٹریٹمنٹ کرا تے رہتے ہیں اور وہ بیماری یہ بھی جانا چاہیں گے آپ سے اس کی جو ہیلنگ کی جو ایج ایفیکٹ ہے کہ کتنے جو عمر ہے کیونکہ آج کا یوہ بھی کافی جو تناو گرست رہتا ہے اور ایک جو آپ نے دوسری چیز ٹیکنیکل بتائی کہ جب وہ بات جوڑوں کے درد کی ہو یا تھمر درد کی تو وہ اس کی ایج کہاں تک ہے کہاں تک ہیلنگ کا یوز آدمی کر سکتا ہے اس میں ابھی جیسے ہیلنگ جیسے کی ابھی میں بتاؤں تو ایک سکس منس کی بچی آرہی ہے ہیلنگ کرانے کے لیے اس کو پوری باڈی میں ریشے سے ڈیفینیٹلی ابھی اس بچی نے کچھ دیکھا نہیں ہے کہ اس کے تو خود کے سنسکار کچھ نہیں ہے تو وہ مدر سوام سے نا مدر جب وہ پریگنین تھی تو کچھ اس کے ساتھ اس ڈیفینیٹلی بچی نے پکڑ لیں اور ان کے چلتے وہ بچی جو ہے ایریٹیبلیٹی کی میری ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ ایریٹیبلیٹی اس کے ریشے میں کنورٹ ہو گئی تو آج کل جیسے ایس ینگ ایس چھ سکس منت اول بچی کو کر رہے ہیں پر جنرلی کوئی اس کی ایج تو ہوتی نہیں ہے پر ہاں ایک یہ میں کہوں گی کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی چاہتی ہے تو ہمارے آسا سوسائیٹی فرینٹس پیرینٹس تو ان کی کچھ باتیں ہمیں بوری لگتی ہیں سوسائیٹی ہمیں جس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو تو وہ ہم اپنے آپ میں گھر بنا لیتے ہیں تو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں سنسکار ہمارے اور گہرے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو آرلی سٹیجز پر ہی اس میں ہم سکھاتے بھی ہیں کہ آپ آرلی سٹیجز پر ہی ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایج کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کسی بھی ایج کا بلکل 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 یہ تو ہر ایج کے لیے بلکہ ہیلنگ سے ہٹکے نہیں بھی ہے تو تو آپ کی جو لائف ہے بس بس سمودھ رہے ہیپی رہے تو آپ کو ایک ایج ایس پاسیبل یہ سب باتیں سیکھنا بھی چاہیے کے لیے یہ تھا ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر سنگیتہ اگروال جو آپ کو ہیلنگ کا اس دوسرے پارٹ میں جو لاب ہے وہ بتا رہے تھے اور ایج ایفیکٹ ہیلنگ میں ایج ایفیکٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ جو تناہو ہے یا دوسری اور جو چیزیں ہیں اس سے آدمی گھرست ہو جاتا ہے تو ہیلنگ ایک ایسا ذریعہ اب بن چکا ہے ایک ایسی بڑھا جو جسے کہا سکتا ہے کی علاج کا ایک بڑا example بن گیا ہے جو ان بیماریوں کو دور کرنے کا ایک بڑا کام کر سکتا ہے